اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے نام ہے سلطلہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دی اے آئی کو یوں امید ہے تمام فرنس خیریت سے ہوں گے یونیورسٹی نے اپنے سسٹم کے اندر ایک نیا کوڈ لے کر آئی ہے جس کو یونیورسٹی ایف ای آر سٹار کا نام دے رہی ہے تو ایف ای آر کا مطلب کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے اور اس کا ان فیوچر کیا آپ لوگ نے استعمال کرنا ہے یہ ساری تفسیرات ایف ای آر کے حوالے سے آپ کو دے دی جائے گی کر دینا ہے چینل سسکرائب کر دینا ہے کوئی سوال ہے پہ نیچے کمنٹ کر دیجئے گا تو بغیر آپ کو ٹائم ویسٹ کرتے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس کا ویسے سٹینڈ فار کوئی اچھ اور بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ایف ای آر کا جو یونیورسٹی فارم نکالے گی وہ کچھ اور ہوگا لیکن جو میں آپ کو ساتھ الفاظ کے اندر بتاؤں گا ایف سٹینڈ فار فیل ای سٹینڈ فار ایز 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 ا رسیس ہونے والا ہے تو یہ تقریبا ان طالب علم کے ریزائٹ کے اندر شو ہوگا جنہوں نے آسائیمنٹ جمع کروائی ہوئی ہے اور پیپر کے اندر چالیس سے کم نمبر ہے یا انہوں نے پیپر بالکل دیا ہی نہیں ہے ان کے ریزائٹ کے اندر یونیورسٹی ایف ای آر شو ہو رہی ہے یہ ری اپیئر کے اندر شامل ہو جاتا ہے ابھی ری اپیئر کا مطلب کیا ہوگا مطلب یہ ہوگا کہ جو میٹرک ایسے آئیکن کے طالب علم ہیں ان کی جب یونیورسٹی ریجسٹریشن اوپن کری گی ایکسپیکٹڈ جی ہے کہ پندرہ جولائی سے ریجسٹریشن اوپن ہو جائے گی اس کے اندر آپ نے اس سبجیکٹ کی ریجسٹریشن کروانی ہوگی جس سبجیکٹ کے اندر ایف ای آر شو ہو رہا ہے اس کے بعد آپ کو ڈیریکٹ اس سبجیکٹ کا پیپر دینا پڑے گا جس ابھی مطلب جو سمیسٹر چال رہا ہے سمیسٹر سپرنگ 24 ان کے پیپروں کے ساتھ آپ کو اس سبجیکٹ کا صرف اور صرف پیپر دینا پڑے گا آپ کی جو اسائیمنٹ پہلے جمع ہو چکے ہیں وہی اسائیمنٹ کے نمبر آپ کے نیکسٹ ریزرٹ کے اندر ایورسٹری شامل کر دے گی نیو اسائیمنٹ لکھ کر آپ کو جمع نہیں کروانی پڑے گی سادہ الفاظ کے اندر ڈیریکٹ ری اپیئر کے اندر آپ جائیں گے وہاں پر جا کر آپ کو پیپر دینا پڑے گا اس کے علاوہ ری اپیئر کی فیز کتنی ہوگی تو اس کی جو مکمل لسٹ ہے وہ میں نے آپ جب یونیورسٹری جاری کر دی گئے اس کے علاوہ ری بتا دوں گا فیلال میں سادہ الفاظ کے اندر بتا دی تو کہ میٹرک کی جو ری اپیئر کی فیز ہے وہ دو سو روپے ہوگی ایف اے کی ری اپیئر کی فیز تین سو روپے ہوگی بی اے بی قوم کی چھ سو روپے ہوگی بی ایس پرگرام کی جو فیز تقریباً چھ سو جو آٹھ سو روپے آٹھ سو روپے ہوگی اور بی ایٹ پرگرام اور ماسٹر پرگرام کی ہزار روپے ری اپیئر فیز ہوگی فیز جمع کروائیں گے اس کے بعد جب پیپر آگے دی گئے سٹارٹ ہونے والے ہوں گی جو رسٹری آپ کو سلپ بے دی گئے آپ نے اس کا پیپر دے دینا ہے یہ ایف ای آر کے حوالے سے میں نے آپ کو کلیریفائی کر دیا جو طالب علم فیل ہو چکے ہیں فیل کے حوالے سے انشاءاللہ میں جلد ہی ویڈو بنا کر آپ کو انفرمیشن دے دوں گا جو طالب علم فیل ہو چکے ہیں ان کا فیوچر کیا ہونے والا ہے امید ہی ویڈا آپ کو اچھلے گئے ہوگی اپ ڈیٹا آپ کو اچھلے گئے ہوگی مل تک نوٹی کے اندر تب تک کے لئے مجھے تھی جگہ اجازت اللہ حافظ